پاک سرزمین پارٹی کے صبرہ مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہے مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو صحیح یہ کہیے کہ یہ غیر قانونی تعمیرات جو ہیں اس کو مسمار کرنے کا کیا کوئی عملی صورت اس کی ممکن ہے کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں صحیح غنی صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا مجھے ضرورت پڑی تو میں استیفہ دے دوں گا ناصر حسین صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کریں گے لیکن پہلے محلے میں ان عمارتوں کو گرائیں گے جہاں پر لوگ نہیں بستے اب ایسا تو شاید ہی کچھ عمارت ہوں جہاں پر لوگ نہیں بستے اور وہ غیر قانونی تعمیر ہوئی ہیں یہ کیسے اس مسئلے کا حل کیسے نکل سکتا ہے دیکھئے میں آپ کو اس کی نظیر ملتی ہے کراچی میں جب ہم کراچی میں لیاری ایکسپریسوے بنا رہے تھے اور لیاری کے اندر تقریباً میرے زمانے میں تقریباً نائنٹی پرسن لیاری ایکسپریسوے میرے زمانے میں کمپلیٹ ہوا اور میں نے اٹھائیس ہزار مکانات توڑے ہم نے وہاں پہ اٹھائیس ہزار مکانات کو شفٹ کیا ڈیمولیش کیا جس میں لوگ رہ رہے تھے بسے بسائے گھر تھے لیکن اس وقت کی انتظامیہ نے اس وقت کی سیٹی گورنمنٹ نے پرونچل گورنمنٹ اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس وقت بھی لوگ کورٹوں میں چلے گئے تھے ان تمام ڈیمولیشنز کے خلاف لیکن اس وقت ایک فیصلہ ہوا وہ یہ کہ حکومت سن سے تین جگہوں پہ ارازی لی گئی جگہیں لی گئیں اور وہاں پر حکومت سن نے انفرسٹرکچر ڈالا پانی ڈاکی لائن ڈالی سیوریج اور روڈ بنا کر اور وہاں پر مسجد امام بارگاہ قبرستانوں کی جگہ بنا کر پھر ایک ایک گھر توڑنے والے جس کے گھر کو گرائے گیا جو کہ وہ انکروچر تھے وہ لیگل نہیں تھے وہ انکروچر تھے لیکن چونکہ پاکستان کے شہری تھے تو ان کو اسی گس کا ایک پلوٹ اور ایک پچاس ہزار کا چیک ان کے ہاتھ میں دیتے تھے جب ان کے گھر کو گراتے تھے اور وہ جا کر اپنی چار دیواری کھینچ کر وہاں پر آباد ہوتے تھے تو ایک بھی پتر روڈ پر کسی نے نہیں مارا اٹھائیس ہزار مکانات گرے اور آج لیاریکس پر سے الحمدللہ بن گیا جو لیز مکانات تھے جو لیگل لیز مکانات تھے اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا اور جیوڈیچری نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو مارکیٹ ریٹس کے حساب سے پیسے دیا جائیں جو کہ ہارڈلی پانچ پرسنٹ ہوں گے تمام لیاریکس پرسنٹ میں پانچ پرسنٹ لیگل مکانات تھے لیز مکانات تھے تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اس میں ان کو یہ میری رائے یہ ہوگی کہ چیف منسٹر سنگھ کو بلائے جائے اور ان سے کہا جائے کراچی میں جو زمینیں لوگ قبضہ کر رہے ہیں ہزاروں اکڑ کی زمینیں یہ جن لوگوں کو ایک گھر گرائے جا رہے ہیں ان کو دو تین جگہوں پہ آبادیوں کو ایلوکیٹ کیا جائے چند ہزار اکڑ زمینیں لے کر چند سو اکڑ زمینیں لے کر وہاں پر انفرسٹرکچر ڈالے پرونچل گورمنٹ اور جن جن کے بھی آپ مکان کو گرا رہے ہیں ان کو وہاں پر ایک سو گز کا پلوٹ دیں اور ایک کوئی لاگ یا پچہ ہزار کا چیک دیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ لوگوں کو اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے اور اس کے گھر کو آپ گرا دیں گے تو وہ آسمان وہ مر تو نہیں جائے گا وہ آسمان پہ ویپرائز تو نہیں ہو جائے گا وہ کہیں خلا میں محلول نہیں ہو جائے گا وہ تو زمین پہ کہیں زندہ رہے گا اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ ایک وہ کسی پارک میں بیٹھے گا کسی فٹپارک میں بیٹھے گا کسی سرکھ میں بیٹھے گا یا کسی کی جگہ پہ اگر یہ سولوشنز ہیں تو آپ کے خال میں پھر کیوں نہیں ہو حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں ویل نہیں ہیں کیا وجہ ہے نہیں حکومت کے پاس ویل نہیں ہیں پیسے تو بہت ہیں حکومت کے پاس اور اور آئی تینک لوگوں کی تکلیف کا ادراک نہیں ہے حکومت کے پاس اور حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو شاید یہ نہیں کرے گی میں سمجھتا ہوں چیف جیسے صاحب کو ہی یہ قدم اٹھانا پڑے گا جس طرح سے وہ یہ تمام اقدامات لے رہے ہیں اس میں ہی جو ایک میسنگ لنک ہے وہ میسنگ لنک یہ ہے کہ وزیراعلہ کو بلا کر ان کو یہ آرڈر کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ریونیو کی زمین ہے جو سٹیٹ لینڈ ہے جو کہ سٹی گورنمنٹ کے نہیں کسی اور کے نہیں کیڈی یہ جو ریونیو لینڈ ہے جس کے اوپر جو پرونچل گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں اور چیف مینسٹر کا اس پہ اختیار ہے اس لینڈ میں قبضے کرا دیتے ہیں آپ کچھی آبادیاں بنوا دیتے ہیں آپ لوگوں کو رشوتیں لے کر زمینے دے دیتے ہیں یہ جو جائز ایک مسئلہ ہے جس سے لاکھوں لوگوں کو ایک سہولت میسر آئے گی فرض کریں کہ اگر یہ سرکولر ریلوے بن جاتی ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں تو یقیناً ایک لاکھوں پتہ نہیں کتنے سالوں تک اس کے سرات قوم پر اور ایکانومی پر اور لوگوں پر آئیں گے اور وہ بھی انسان ہوں گے جو اس کی سہولیات لیں گے لیکن یہ جو لوگ انسان ہیں اس وقت یہاں پر وہ پاکستان کے شہرین اور ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں کسی کو گھر سے بے گھر کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیتی میں سمجھتا ہوں کہ پرونچل گورنمنٹ کو تو چونکہ ہم نے ان کا رویہ دیکھا ہے بارہ سالوں میں ان کو یہ خیال نہیں آئے گا میرا خیال ہے لوگوں کا احساس نہیں ہوگا سپرین کورٹ کو میرا یہ خیال ہے لیکن مصطفیٰ کمال صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان امارات کا رونا رو رہے ہیں جو غیر قانونی طور پر ماضی میں تعمیر کی گئیں لیکن کیا اس وقت غیر قانونی تعمیرات نہیں ہو رہی کراچی شہر میں بالکل ہو رہی ہیں جی اور پچھلے دس سالوں میں خاص طور پر یہ جو بھی یہ جو ریزیڈنچل ایریاز تھے سارے وہاں پر یہ پوشنز کا کام ہوتا ہے وہاں پر چھتوں کا کام ہوتا ہے وہاں پر ایک ریزیڈنچل ایک گھر ہے اس میں ایک گھر کی گنجائش ہے تو وہاں پر کئی کئی منزلہ امارتیں جو ہے جس کو پوشنز کا کام کہتے ہیں کہ پوشنز بنا کر جو آٹڈ ڈزس فیملیاں ایک ہی گھر میں آجاتے ہیں اور وہ دیفنیٹی جو سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ہے اور وہ اس کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کام ہو رہا ہے دیکھیں جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے کراچی کے ساتھ یہ کوئی اس پر بات نہیں کرتا اور میں آپ کے توسط سے بچاؤں گا کہ سپریم کورٹ بھی اس کے اوپر نوٹس لے وہ یہ کہ کراچی کا ایک ماسٹر پلینڈ ڈپارٹمنٹ تھا جو کہ تمام اداروں کے اوپر ایک چیک ہوتا تھا اس کے پاس یہ تمام دستاویزات تھی کہ کہاں پر کس قسم کی عمارت بننی چاہیے سب سے بڑا ظلم میری نظامت ختم ہونے کے بعد یہ ہوا کہ سن گورنمنٹ نے کیا کیا کہ اس ماسٹر پلینڈ ڈپارٹمنٹ کو سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے انڈر میں دے دیا اب سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے سارے غلط کاموں کو وہ ماسٹر پلینڈ پہلے روکتا تھا جو سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کو اگر میں ایک چور سے تشبید ہوں اور ماسٹر پلینڈ ڈپارٹمنٹ کو ایک میں چوکیدار بتاؤں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چوکیدار کو چور کے انڈر میں دے دیا گیا کہ وہ ماسٹر پلینڈ ڈپارٹمنٹ جس نے بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی چوری کو روکنا تھا غلط کاموں کو روکنا تھا اب وہ اسی کو جواب دیں چور کو ہی جواب دیں تو یہ اتنا بڑا زل ماسٹر پلینڈ ڈپارٹمنٹ جب تک ایکٹیویٹ تھا کوئی بھی بلڈنگ کا نقشہ کوئی بھی چیزیں ماسٹر پلینڈ ڈپارٹمنٹ کے اپرول کے بغیر نہیں وہاں پر وہ کر سکتے تھے انہوں نے اس کو چونکہ وہ ہنڈرنس تھی وہ چیز میرے جانے کے بعد انہوں نے اس کو ڈپارٹمنٹ کو اسکینڈر میں دیا ابھی چور بھی وہی ہے چوکیدار بھی وہی ہے اپنی مرضی سے یہ تمام بورے علاقے کو تباہ برباد کر رہے ہیں